سلام علیکم وعلیکم سلام جی فرمائیے ہیلو سلام علیکم میں مفتی صاحب سے بات کرنے میں جی جی آسون رہے ہیں فرمائیے آپ سوال پوچھیں میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا آٹھ سال کا چھوٹا وہ اتنا پڑھنے میں فوکس نہیں کرتا زیادہ کھیل کھیل میں فوکس کرتا ہے اچھا کھیل پہ فوکس کرتا ہے ٹھیک ہے یہی سوال ہے آپ کا ٹھیک ہے پوچھتے ہیں حضرت سے ان کا بیٹا پڑھائی پہ فوکس نہیں کرتا کھیل پہ فوکس کرتا ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ لڑکا تو کھیلے گا بابا تو نہیں ہے لڑکا اگر کھیلتا تو کھیل کود اس کو کرنی چاہیے روزانہ کم ایک دو گھنٹے ضرور کھیل کود کرنی چاہیے اس میں مزاقہ نہیں اس کو کھیلنے کودنے دیں ہاں البتہ یہ سوال ہے کہ کھیل کود میں ہی لگا رہتا ہے اور پڑھائی کا ٹائم ہی نہیں دیتا تو یہ اس کی جو غلطی ہے یہ مسٹیک ہے اس لئے تمام سٹوڈنٹس کو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دو گھنٹے تین گھنٹے نہیں کر سکتے دو گھنٹے ڈیلی وہ اپنی سٹیڈی کو ٹائم دیں بس دو سے زیادہ کی ضرورت نہیں باقی وقت کے اندر سکول میں ٹائم سپنٹ کریں اور کھیل کود میں لگائیں لیکن دو گھنٹے مغرب کے بعد دو گھنٹے مسلسل اپنی سٹیڈی کریں ہومورک ہے یا نہیں اپنے مزید سکلز بڑھانے کے لیے سٹیڈی کریں میتھ ہے انگلیش ہے ریڈنگ ہے رائٹنگ ہے اس میں لگا رہا ہے دو گھنٹے اس میں لگا رہا ہے بس دو گھنٹے کے بعد آپ چاہے ویڈیو گیم کھیلیں بھلے سو جائے بھلے جو وہ اچھل کود کریں اس کی مرضی ہے لیکن یہ بچہ اگر یہ بھی نہیں کرتا تو پھر یہ بے اقوفی کی بات ہے آپ حضرات بھی والدین حکمت کے ساتھ یہاں بچوں کو دو گھنٹی کی کمیٹمنٹ پاہی کی لے لیں اور باقی کو کیر نہ کریں کہ باقی وقت میں ویڈیو گیم کھیلتا ہے یا باس کی بول کھیلتا ہے تو انشاءاللہ اس سے یہ حکمت کے ساتھ یہ بچے انشاءاللہ تعلیم کی طرف آ جائیں گے آج ہم جو ہر بات زور پڑھائی پڑھائی پہ دیتے رہتے ہیں تو بچوں کو وہ بات سمیمی آتی نہیں ہے تو دو گھنٹے سے انشاءاللہ بچہ کامیاب ہو جائے گا اور پڑھنے کے لیے نوٹ کر لیں تاکہ اس کا دل ادھر مائل ہو تو سورت علم نشرا سات مرتبہ سورت علم نشرا روزانہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کرنا ہے اور آدھا کا پانی دم کر کے اس کو پلانا ہے اور یہ سیونٹی ون ڈیز کی نیز سے کریں انشاءاللہ اس کا دل بھی جو ہے پڑھائی کی طرف مائل ہو جائے گا بہت شکریہ حضرت